اپنی جگہ درست ہے یہ بات میں اپنے مہین الدین کو نہیں بولا ہوں میرے بھی مہین الدین ہے کوئی تو جو لوگ لالچی تھے وہ تو گئے مگر جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں جیدہ تر میرے شاگرد ہیں سبحان اللہ یہ تاہ ہے کہ شاگرد وستات کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے سبحان اللہ یہ بات درستی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا 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 مادنیل جودے والکرم والکرام ازمین بارک و سلیم ہم سارے آگر درود رب سلیم اللہ رسول اللہ رب سلیم اللہ رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ جب محمد ہوئے رسول اللہ جب محمد ہوئے رسول اللہ تبکل لالا الیلہ رسول اللہ تبکل لالا الیلہ رسول اللہ ایبو تدع لالا الیلہ رسول اللہ رسول اللہ ایبو تدع لالا الیلہ رسول اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا یہ امام اہل سنت اعلی حضرت رسول اللہ پیارے پیارے رسول کی امت کو پیغام دیتے ہوئے روتے ہوئے فرما رہے ہیں واللہ اینا اللہ کی تخم جہنم تو سبھی جانتے ہیں سرد وہ بھی جانتے ہیں تھنڈا واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا اور حالہ حضرت کیا فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے یعنی تنہا ہم کیا ہیں اکیلا ہم کیا ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے تکلیف اس کی کتنی آدار کو میں تکلیف سے بدل لاؤں یک دل ہمارا کیا ہے تکلیف اس کی کتنی یا حبیب اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھرتے مردے جلا دیا ہے دوستو نہ تو خطاب کا ایک دور چلتا رہا اور ابھی میں نے مسکراتا ہوا یہ کہا تھا کہ رجب میں ہوں کسی کے دل میں تھٹکا نہ آگئے رجب کے مہینے میں سیدنا خاجہ مہین الدین ہے سبحان اللہ یہ مہینہ ہی مہین الدین کا ہے سبحان اللہ بے شکر مجھے بھی تو انہی کے نام کا صدقہ ہے تو مجھے حق ہے میں مہین الدین بھی ہوں میں رجب بھی ہوں سبحان اللہ اور یہ بلاغت کا مقوم لے کر کے بولا ہوں کہ اب یہ شابان کی ضرورت تھی تو کہا رہے ہیں ان کے بھائی شابان کی آئے ہیں اور رمضان آ ہی گئے ہیں اب جب شابان اور رمضان میں ہیں تو توبہ و استقبار کیجئے اور رمضان میں جنت تو ملنے ہی والی ہے سبحان اللہ تو اردو میں میری تقریر سن لیجئے کس نے میں اور سردو میں ان کی اس تو مسکراؤ سبحان اللہ یعنی یہ بنگلہ بولتے ہیں ہیٹا مانوس بنگلہ آچھے بنگالی آچھے یہ بنگلہ میں بولیں گے اردو میں بولیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ممتہ کامیاب رہتی ہے یا ہماری جنتہ کامیاب رہتی ہے تو بھار اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا بھولتنا محمد مادنے رجید والکرم والی بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ نبی آئے سبحان اللہ دنیا چمک گئی سبحان اللہ مصطفیٰ آئے قرآن آ گیا سبحان اللہ پیارے نبی آ گئے اسلام آیا سبحان اللہ میرے نبی عورت بھئے ہوئے نماز آئی سبحان اللہ پھر روزہ آیا سبحان اللہ پھر زکاة آئی پھر حج آیا پھر عبادتیں آئیں نوافل آئے واجبات آئے جہاد کا موقع آیا تلواروں کے سامنے مومن نے سر کو جھکا دیا سبحان اللہ اللہ کے بارگاہ میں جھٹے ہوئے بہت سارے ایسی صحابہ ہیں جو سجدے میں ہیں اور ان کی گردن پر تلوار لگا دی گئی ہے مگر نمازیوں نے گردن دکھا دیا ہے عبادت کو کاتنے نہیں دیا سبحان اللہ بہت سب آگا سرکار نے نماز پڑھنے کا طریقہ دے دی سرکار نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا سرکار نے حج کرنے کا انداز دے دیا سب کچھ ہوا بولو ہوا کی نہیں اب آپ نے کیا پڑھمایا آپ نے کیا پڑھمایا پڑھو کلمہ کیا پڑھو کلمہ ہو جاؤگے جنتی بہت شک من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے بہاری شریف میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کلمہ پڑھلو جنتی سبحان اللہ بے شہر پڑھلو نماز دوسرا حکم ہے پڑھلو نماز پڑھنا تیرا کام ہے بخش دینا میرا کام ہے سبحان اللہ رب فرمارا ہے کرلو حج حج کرنا تیرا کام ہے اور محبوب کے طریقے پر لے کر کے جنت تک پہنچا دینا میرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے پدا کا حکم ہے ہاں صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آدم نے نماز پڑھ لی عثمانِ گنی نے سجدہ کر لیا شیرِ خدا نے حج کر لیا اور سب کامیاب ہو گئے لیکن میرے نبی کی نظر کے سامنے صرف ان کے چانے والے صحابہ نہیں تھے چودہ سو سال پہلے سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر امتی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کی نظر کے سامنے ہر امتی ہم بھی تھے یہ بھی تھے آپ بھی تھے سبھی ہوں گے ہر گمانے کے اور نبی دیکھ رہے تھے کہ اس میں کچھ نیت ہے کچھ بد ہے بھے شہ نیک ہے اور بد ہے اس میں کچھ نیت ہے کچھ بد ہے کچھ گناہگار ہے کچھ نیفوکار ہے کچھ کیسے ہیں کچھ کیسے ہیں مگر نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ جنت جائے کچھ رہ جائے سبحان اللہ دل میں اثر کرنے کی بات کر رہا ہوں نبی میرے رحمت والے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ تو جنت جائے اور کچھ رہ جائے یہ میرے نبی کو گوارا نہ تھا تو نبی نے بہت ایک اچھا کام کیا اللہ اکبر میرے ساتھ آؤ مدینہ تیبہ ہے سبحان اللہ ہم سب کی گواہ دکھا دیں یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے سبحان اللہ مدینہ تیبہ ہے مسجد نبوی ہے یہ وہ مدینہ نبی ہے جہاں جبریلِ حمین دربان بن کے آتے تھے یہ وہ مدینہ نبی ہے جہاں اللہ کا کلام آتا تھا اسلامی رحمت آتی تھی سبحان اللہ میرے آقا اپنے صحابہ کے سامنے چند اسلام کی بات کہتے رہے نماز پرو روزہ رکھو زکاة دو حج کرو یہ بات تو ہو گئی مولانا یہ حدیث پاک جو میں بولنے جا رہا ہوں مسلم شریف میں ہے سبحان اللہ مسلم شریف میں ہے اچانک میرے نبی کے دل میں کسی کی یاد آئی بولو سبحان اللہ آپ کو مکعی کی یاد ان کو آلو کی یاد ان کو خانو کی یاد کسی کو کانو کی یاد بھریے کو کسی کی کسی نہ یاد آتی ہے باپ ہے تو بیٹے کی یاد بھائی ہے تو بھن کی یاد شہر ہے تو بی بی کی یاد ہر یہ کوئی ایک ایک کی یاد یہ تو دنیا کی پھترت ہے مگر میرے نبی کو بھی کسی کی یاد آئی بے شہر ہے اگر میں رجب ہوں رجب نہ ہوتا تو رمضان ہوتا ہی نہیں جی سمات تو دوں گا سمات فرمائیے یاد تو میرے نبی کو یاد آئی سدید کی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے بچے ہوئے عمر کی نہیں وہ پہلے سے جنتی عثمان کی نہیں وہ پہلے سے کامیاب علی کی نہیں وہ بھی کامیاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہابہ کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے سے جنتی ہیں تو یاد کس کی آئی گنہگار امت کی یاد آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گنہگار امت کی یاد آئی اس کی یاد آئی جو نمان چھوڑ دیتا ہے اس کی یاد آئی جو ماں باگ پر تکلیف دیتا ہے اس کی یاد آئی جو زکاة پورے طور پر ادا نہیں کرتا اس کی یاد آتی آئی جو دنیا بھر کا گناہ کرتا ہے ایسے گنہگاروں کی یاد آئی میرے مطفیٰ کے دل میں آنکھ سے ہاسوں نکل گئے آنکھ سے آسو نکل گئے کیونکہ نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا ہر عمتی جنت پہنچے سبحان اللہ مگر آدھے تو بخشے ہوئے ہیں آدھے نہیں تو میرے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے ہیں سبحان اللہ بولو روتے روتے کسی کو کچھ بولے نہیں مجلس سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد مدینے کی یہ گلی سے ہوتے ہوئے بڑھ گئے صحابہ مجدی میں سوچے کہ ساہت پیشا پاکھنا وغیرے کی ضرورت پڑی یا کوئی کام ہوا اس لیے گئے ابھی آتے ہوں گے مگر نبی گئے تو چلے گئے بولو نبی گئے تو چلے گئے ایک گنڈے دو گنڈے تین گنڈے ہو گئے نبی آتے نہیں اب یہ دیوانے تھے ہم جیسے لوگ نہیں تھے دیوانے تھے نبی کی جدائی ان کو گوارہ نہیں پریشان ہو گئے مصطفہ کہاں گئے کسی کافر نے قتلہ تو نہیں کر دیا کوئی تکلیب تو نہ پہنچی ہر صحابی ہر طرف بھومنے لگے بولو ہر صحابی ہر طرف بھومنے لگے اور تلاش کرنے لگے کدھر ہے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے میرے نبی خوشبودار تھے سبحان اللہ انتہیں میرے نبی بدبودار نہیں خوشبودار تھے اور ایسے خوشبودار تھے کہ نبی کو خوشبو کا پہاڑ کہو نبی کو خوشبو کا قیلہ کہو نبی کو خوشبو کا باڑی چاپو نبی کو خوشبو کا چبل کو تبھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سبحانہ نور کا نبی خوشبودار تھے جس راستے سے چلتے تھے آپ کی خوشبو مہک مہک کر اڑتی تھی اور لوگ سونتے تھے اور اسی خوشبو کے ذریعے لوگ نبی کے قریب تک چلے جاتے تھے سبحان اللہ آپ نے نہیں سنا حضور اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہے جس راہ چل دیئے ہیں اچھے بسا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ ادھر 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 جا رہا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دگر مقدس صحابہ کرام کا یہ گروہ سیدھے اس راستے سے نکلے مدینے سے باہر جانے لگے ہم نے عالم خیال میں کہا حضور سرکار تو مدینے میں رہنے والے ہیں آپ باہر ہی کھو جاتے ہیں کہ خوشبو باہر جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناک سے خوشبو سن لے چونگ لے کہتے تھے باہر جا رہے ہیں باہر پہنچے کچھ دور پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چروہ ہاتھ میں ایک چروہ ہاتھ میں لاتھی لیے ہیں اور ان کی بکڑیاں یہ طرف دیکھ رہی ہیں یہ لوگ پہنچے اے عرب کے رہنے والا اے انسان تو یہ بتا ہے تو نے ہمارے نبی کو دیکھا حدیث میں پڑھا ہے کی نہیں ہمارے نبی کو دیکھا اگر ولمہ اور تیار ہے رحمت اللہ العالمین کو دیکھا سبحان اللہ مراد المشتاقین کو دیکھا سبان اللہ قائدِ غرل محجین کو دیکھا سبحان اللہ توہا یاسین کو دیکھا ساری کائنات کے مالک و مقتار کو دیکھا حبیدِ رب کو دیکھا رب کے محبوب کو دیکھا آسمان کے چاند سے چودمی کے چاند کو دیکھا ایسے ہاں آدمی بور اسلام کے آپ کا وہ مادا کو تم نے دیکھا سبحان اللہ وہ عربی بد بھی بولتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کا نبی کون میں نہیں جانتا رحمت والا کون میں نہیں جانتا چودمی کا چاند کون یہ تو آپ کی نظر میں ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ آج سے تین دن پہلے یہ ایک آدمی اس راستے سے گزرا یہ ایک انسان اس راستے سے مدینے کی طرف سے آیا کیا دیکھا میں نے کہ سر اگرس میں ظلف کافل ہے سبحان اللہ آنکھ نورانی ہے چہرہ گلاب جیسا ہے ہاتھ کی انگلیوں میں نور ٹپک رہا ہے پورا بدن نور ہی نور ہے اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس آدمی کے سر پر بادل سایا کر رہا ہے سبحان اللہ بادل سایا کر رہا ہے اس آدمی کو میں نے اسی راستے سے جاتے دیکھا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے صحابہ سمجھ گئے ہو نہ ہو وہ میرے محبوب ہیں چروہ یہ بتا یہ جتنی بکڑیاں ہیں تمہاری ہاں تو اس کا موں یہ طرف کیوں ہے یوں آنکھ ایسے یہ جنگل میں گھانس نہیں کھا رہی ہے صرف ادھر دیکھ رہی ہے کہ یہی تو بات ہے کہ جس روز سے وہ گئے ہیں اس طرف میری بکڑیاں ان کی دیوانی ہو گئی ہیں سبحان اللہ میری بکڑیاں ان کو یہ ایک بار دیکھ چکی ہے اب کسی کو دیکھنا توانا نہیں کرتی اب اپنے پیٹ کسی کے لئے ہیں اب اپنے توسی رسول کے چہرے کو دیکھنے کے لئے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکی آلہ حضرت حضرت علامہ محورانہ مفتی بہردین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گئے چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بلکل سنسان جگہ ہے اس میدان کے بیچ میں ایک نچلی جگہ ہے وہاں میرے آقا بیٹھے ہیں دوزانوں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں مگر تین دن کی کا اثر یہ ہے کہ آپ کے آنسو سے وہ جگہ پانی کی طرح بہنے لگا ہے جیسے پانی کہیں بہتا ہے ایسے آپ کے آنسو وہاں بہ رہا ہے اور نبی روتے جا رہے ہیں دعا کرتے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کرماتے ہیں وزہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا روڑوں کے مصطفیٰ نے دھریاب آ دیئے ہیں یہ عالم ہے علی ہے رضی اللہ عنہ ابو حریرہ ہے رضی اللہ عنہ تمام سے اب آپ بلال حبسی ہے رضی اللہ عنہ کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ نبی نہیں دیکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں یا حبیب اللہ نبی نہیں دیکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں میرے ساقا میرے سرکار بلکل نبی توجہ نہیں دیتے ہیں دعا میں مضبول ہے یعنی استقرار کا عالم یہ ہے کہ اپنے والوں کی آواز بھی کان تک نہیں آتی یہ نبی کی محویت ہے نبی بلکل اپنی حالت میں جذب میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو جب میرے آقا اپنی قیفیت میں ہوتے ہیں تو کسی کی بات نہیں سنتے صرف دنیا میں ایک ایسی عورت ہے جس کی بات پر نبی راضی ہو جاتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں وہ نبی کی لارلی بیٹی فاطمہ ہے سبحان اللہ میرے مابانوں اب تم سنو تمہاری بات آئی وہ نبی کی یادلی بیٹی بیوی فاطمہ جارہا ہے رضی اللہ عنہ اگر وہ نبی کے سامنے آ جا ہے تو نبی خوش رہے تو بھی بولتے ہیں نبی گن رہے تو بھی بولتے ہیں نبی سوتے رہے تو بھی بولتے ہیں عالم یہ ہے کہ جب بیوی فاطمہ پیگر بر بات پر پاس آتی ہے تو نبی قائے ہو کر کے بیٹی جائے گارے بات کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود حدیثوں میں موجود ہے تو جب یہ باپ اپنی بیٹی کا استقبال کر سکتے ہیں تو آج کا بھی باپ بیٹی جب سسرال سے آئے اور باپ پڑے ہو کر کے بیٹی کا استقبال کر رہے سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے سبحان اللہ اور اگر ہر باپ میں کہی آلو تو ہر بیٹی اپنے ماں باپ سے محبت پہ کامل نظر آئے گی جب یہ کی اپنی محبت پہ کامل نظر آئے گی تو بیٹا حسن نے سہی کولانے حسن تو پیدا ہوئی جائے گا حسن نے سہی کولانے حسین تو پیدا ہوئی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر مصطفیٰ جانے رحمت کے بارے میں ایک خیال کیا دوڑے وہ ہزی وہ تمام سے اب اکھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں دوڑے دوڑے مدینہ آئے آواز دی پاتمہ حسنین کی ماں چل دیا ہو کیا ہوا سرکار مل گئے سبحان اللہ سرکار مل گئے تین دن کے بعد کہاں ملے ہیں پہاڑ میں ہیں بہت دوڑ ہے ہاں سے مگر ملے تو ہیں کسی سے بولتے نہیں آپ جنگی چلیے چونکہ آپ کو دیکھ کر بولیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر کیا منظر رہا ہوگا بی بی سیدہ پاتمہ ایک چادر ایک پڑا بولتے ہیں آپ لوگ ایک پڑا اُرنا دوپٹا یہ چادر اٹھا کے بدن پہ رکھتی ہیں میری ماں بنو میری بات سنو چادر رکھتی ہے بگر چادر کے بھی جا سکتی تھی نبی کی بیٹی بڑے باپ کی بیٹی تھی کونی دھراز کرتا مگر پاتمہ پردے کے ساتھ مکرنے یہ بدن دھاک کر سیدہ پاتمہ آپ نے بدن کو چھپا کیوں لیا کہتا کہ آنے والے میرے باپ کی امتی عورتوں کو سبت مل جائے کہ جب نبی کی بیٹی باپ پردہ نکلتی تھی تو نبی کی امتی عورت ہے ان کو بھی باپ پردہ ہی نکلنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ پردے کے خلاف نہ چلو پردے کے مطابق چلو سیدہ ابو حریر اردلہ انہو فرماتے ہیں حدیث پات میں میں نے قدم کے پیشے پیشے تھا چونکہ وہ گھر کے خادم تھے فرماتے ہیں میں نے جب چادر کو دیکھا کہ پھٹی ہوئی چادر محلانہ ساکر جی 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 وہ یہ تو نہیں ہے نا چلوہ انہوں سر کے ہاتھ میں جلتا ہوتا ہے پھٹی ہوئی چادر تھی میں نے گنتی کیا تو پندرہ جگہ پھٹی ہوئی ہے فاتمہ کی چادر پندرہ جگہ پھٹی ہوئی سی ہوئی جسے پرانا کپرا سیتے ہیں یہ چادر لے کر کے فاتمہ جا رہی ہے ابو حریر اردلہ فرماتے ہیں کہ مجھے رونا آ گیا آپ سے آنسو گننے لگے میں تفرہ ہوں اس رہا ہوں روتا ہوں چلتا ہوں سیدہ بی بی نے انکھیوں سے دیکھ کے فرمایا ابو حریر اردلہ کیوں روتے ہو لیما جا دب کی یا آوہ حریر اردلہ بے شک بے شک اے ابو حریر اردلہ کیوں روتے ہو فرماتے ہیں کہ میں نے ارجے کیا سرکار میں آپ کے بدن میں پھٹی ہوئی چادر دیکھ رہا ہوں جس میں پائیون لگے ہوئے پندرہ جگہ میں نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ کی بیتی دنیا کے نواب کی بیتی دنیا کے راجہ کی بیتی دنیا کے مالدار کی بیتی دنیا کے بڑے بڑے نیتا کی بیتی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو نیا لباس ہوتا ہے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اچھی چادر ہوتی ہے مگر شاہنشاہ کونین کی بیتی سبحان اللہ سبحان اللہ شاہنشاہ کونین کی بیتی مالک کائنات کی بیتی اپنے گھر سے نکلی ہے تو پھٹی پرانی چادر کے ساتھ نکلی ہے اس لیے مجھے رونا آگیا آپ کی چادر دیکھ کے رونا آئے سیدہ بیگی فاطمہ فرماتی ہے ابوہڑے را میری فتی ہوئی چادر کو نہ دیکھ اللہ نے فرمایا ہے فاطمہ کی چادر پاک ہے سبحان اللہ شاہر فرمایا آیتِ تطہیر موجود ہے فاطمہ کی چادر پاک ہے اہلِ بیت کی چادر پاک ہے میں نے انہیں وہ پاکی عطا کی ہے کہ کوئی نقاسک ان کے قریب نہیں آسکتی تو اے پاہ ابوہڑے را میری فتی ہوئی چادر نہ دے آیتِ تطہیر دے بہت سہارت کی چادر دے یہ وہ چادر جس میں تم فتی ہوئے دیکھ رہے ہو یہی چادر ہوگی کہ قیامت میں تمام گناہ دار اور اپنے کے سر پر سایاں گال دے گی اور سب کو جنت لے کے پہنچائے گی نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرات حدود اللہ مہینہ بولانا مفتی بلدین صاحب کی بلا نعرے تقبیر نعرے رسالہ اتنی کبتگو ہوئی کہ وہ پہاڑ کے کڑی پہنچے سیدہ بی بی فاطمہ آگئی سرکار گویم دعا میں ہے مزگول آنکھ سے ناسو جاری ہے رو رہے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ آج تین دن سے نبی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کسی سے بولے پتا نہیں کیا مسئبت ہے کہ رو رہے ہیں اللہ حضور حضور سیدہ فاطمہ تزہرہ والد اکرامی کی سامنے پہنچی دنہ ہاتھ تھا اببہ حضور میں فاطمہ میرے بابا میں حسن حسن حسین کی ماں ایک کائنات کے تازدار میں آپ کی لانگلی بیٹی کیا ہوا میرے باپ آپ کی چیز میں مصروف ہیں سرکار نے ہاتھ کو یوں کیا آنکھ یوں کیا بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی فاطمہ یہاں کیسے آئی بابا مجھے معلوم ہوا کہ تین دن سے آپ وہاں رو رہے ہیں کچھ بولتے نہیں کھاتے پیتے نہیں اس لئے میں آئی ہوں کہ کیا مسئبت ہے کیا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ ہوا کچھ نہیں مجھے اپنی گنہگار امت کی یاد ستا رہی ہے میں سب کی مدھرت کی دعا مانگ رہا ہوں میں اپنے مولا سے دعا کرتا ہوں میرا مولا میرا کوئی امتی مرد ہو یا عورت ہو جہنم نہ جانے پا ہے بخش دے رحمت والے رسول کے سکے میں سب کو جنت عطا فرما دے اور مولا نے میری دعا قبول فرما دی رب نے میری دعا قبول فرما دی ایسے نبی کسی کو ملیں گے بولو وہ نبی جو نبیوں کے تاجدار ہیں سبحان اللہ تو بولو ساری کائنات جمعنی کو مختار ہیں مگر ہم جیسے گنہگاروں کے لئے جنگل میں پہار میں جا کے رو رہے ہیں والدہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریابا دی ہے حضرات یہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے نئے مقرر کی طرح سائروں نے بھی ماحول بدل دیا مقرر لوگوں نے بھی ماحول بدل دیا ہاتھ پہا اٹھاؤ چلاؤ بولو لوگ کچھ سمجھے نہ نہ سمجھے وا 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 کچھ روپیہ برسا دیا ختم جلسہ ہو گیا یہ جلسہ نہیں ہے جلسہ وہ ہے جیسے محدث آزمِ ہن بولا کرتے تھے جلسہ وہ ہے جیسے علمہ مستقحمد نظامی بولا کرتے تھے جلسہ وہ ہے جس میں علمہ مقتی عبدالمنان مبارک پوری بولا کرتے تھے جلسہ وہ ہے جو علمہ قمر زمان آدمی بولتے ہیں جلسہ وہ ہے جو علمہ سید محمد مدنی بولتے ہیں جلسہ وہ ہے جو علمہ سید محمد حاکمی بولا کرتے ہیں وہ اصلی جلسہ ہے وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ سبحان اللہ بولو وہ لوگ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ نعرہ لگاؤ ارے تم بولتے جاؤ جب تمہاری بولی میں تاثیر ہوگی لوگ کھد ہی سبحان اللہ کہیں گے وہ کھد ہی نعرہ لگائیں گے یہ ایک بار پر لوگ دروس شریف اللہ حمد صلی اللہ سیدنا وہ قولانا محمد معدالی رجعہ و القرم وہ علیہ السلام جمعین و بارک و صلی اللہ توجہ اور سنیں گے نہیں یہ تو بج گیا ہے ابھی دو شائر واقع ہے ایک مقرر واقع ہے لیکن یہ بتائیے آپ روزہ رکھنے کے لیے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کے لیے جو سہری کھاتے ہیں تو بارے بجے رات کو یا چار بجے صبح ہے بولیے چار بجے صبح تو رمضان والی سہری تو چار بجے صبح تک سمجھ میں آئی تو کم سے کم آدھا گھنڈا اور مجھے قبول کرلو نہیں کوئی آگے لگ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آئی جب میرا بھائی نہیں سو سکتا ہے جو رات کو سونے والا انسان ہے فجر میں جاگ کر نماز کرنے والا انسان ہے تو پھر آپ پہ سے سویں گے اللہ تعالی ہم سب کو جاگنے کی توفیق اطاف کرمائے آپ کو معلوم نہیں ہے حدیث ہے میرے سامنے آئے کہ جت جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بر کے ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں سبحان اللہ آپ کو ہم نور کی چادر کے نیچے آئے اور فرشتے عمال میں تقریر سنتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ کو معلوم نہیں ہے اگر آپ دو سو پانسو ہیں تو فرشتے ہزاروں ہزار موجود ہیں سبحان اللہ اور آپ کو یہ بھی یقین کر لیں کہ حالہ حالی تردی اللہ کا لکھا ہوا مضبوط قرآنی عقیدہ کہ یہاں بھی حضور حاضر و ناظر ہیں سبحان اللہ سرکار دیکھے ہیں کون دیوانہ میرا کیا کرتا ہے سبحان اللہ میرے ماں بنو بی بی فاطمہ کا تذکرہ آ گیا تو ایک بات اور سن لو نام ہے رابیہ بسریہ کیا نام ہے آج جاننا ہم رابیہ بسریہ سے تو کہ باپرے سرنٹو پہ ہائی ساتھ تو ہمان نام لے آئی اللہ ہم تو اس آج سے چودہ سو سال پہلے ایک مقدر کھاکن کا نام رابیہ بسریہ یہ رات و دن اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی اور اسی جمعانے میں حلیت سیدہ حسن بسری تھے یہ بھی بہت بہت کمان ولی بلو بہت انہوں نے نیت کیا کی کہ ہم بسرا سے یہ بسرا آتا ہے یراک میں ہم دیکھے ہوئے بسرا سے قدم قدم پہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھتے 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 کعبہ شریف جائیں گے مکہ شریف تقریباً بارہ سال لگے اس کو نماز پڑھتے پڑھتے قدم پہ بارہ سال میں پہنچے کتنے دن بھائی آپ لوگ بارہ سال بارہ سال ایک اللہ کا ولی بندہ نماز ہر جگہ نماز دو رکھات یہاں پڑھے دو رکھات یہاں دو رکھات یہاں بارہ سال میں پہنچے اور اسی شہر میں یہ اللہ کی خاتون بندی تھی نیک حج کے دن اس نے نیت کی کہ وہ تو نماز کے چانچ جا رہے ہیں مگر میں نماز کے ساتھ نہیں جاؤں گی نماز وہاں پڑھوں گی نیاز کے ساتھ جاؤں گی سبحان اللہ نیاز نیاز مصطفیٰ آنکھ موں بن کی منٹو میں کعبہ شریف بارے دن کا راستہ بارے سال کا راستہ ہوں گا منٹو میں کعبہ شریف اب جب رات یک طرف حسن بسری پہنچے ہیں تھوڑی در پہلے ادھر اور اس کے بعد رابیہ پہنچی تو جب وہ حسن بسری پہنچے وہاں تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف ہے ہی نہیں مکہ شریف میں جہاں کعبہ شریف ہے اللہ کا گھر وہ ہے ہی نہیں تو حسن بسری افسوس کرنے لگے کہ بارے سال تک نماز پڑھتے پڑھتے آیا کعبہ شریف کے لیے یہ کعبہ شریف تو ہے نہیں اب کروں کیا تو اللہ کے جانب سے آواز آئی حسن بسری تو نماز میں کے آیا ہے رابیہ نیاد میں کے آ رہی ہے اس لیے میرا کعبہ ان کے استقبال میں چلا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت یہ حقیقی بات ہے یہ رابیہ کے استقبال کے لیے میرا کعبہ کی آیا ہے یہ دو منت نہ ہوا کہ کعبہ بھی آیا رابیہ بھی آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ اور ایسے وہ بھی تو سنو سہر نے بولا جارے کا موسم ابھی کتنی تھنڈی تھی دسمبر جنواری میں نہیں تھی ہاں ہلی سوٹر بڑھ کے سوتے تھے ہلی دو دو کمبر سے جان نہ بھاگے ہے نا آگ پو معلوم ہے نا نہیں کوئی بڑا نہیں ملے ہم نے وہ تو اگرچہ بھان جا لیکن بڑا ہو گیا بلو تھنڈی تھی نا تو تھنڈی کا دن تھا تو جارے کے وقت شہر کے موسم سے نکلا پیاس لگی ہے پانی کیا بولا سمجھاتا ہوں میں ان لوگوں کو پیاس لگی ہے پانی بی بی سی وفادہ ایکہ کمبل ایکہ جا 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 رجائی پتن پوٹھی اب دیکھا کہ پانی کن کن پتھر بلو تھا ہے نو ہر نے پانی ہے نہیں وہ آگ جیلا ہے پانی گرم کیا بدنا میں آگ اب جو پہم لگے رہے لکھو را نہیں لگے جا جہاں سے تمہیں تو بولو ہاں ہوں ہے 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 تمہیں ہاں پانی دستی آگنے دے ہاں آگ جلائی پانی گرم کیا آگی سیرن لو موک نہیں آگے ہمیں کوئی دکتر ہمیں جلسہ دیں نام بتا رہے تو بھر ایمڈی جسیم ایمڈی جسیم دو روپیہ بیس روپیہ اگرچہ مجھ کو دیا تھا مگر میں جلسے کو دے رہا ہوں سبحان اللہ میں باقی تھا میرا بھی آیا جب تک پانی لے کر گئے ان کی بی بی آئی پھر دوبارہ ان کی آنکھ لگ گئی شاور جی سو گئے کیونکہ دو دو کمبل تھا آنکھ لگ گئی اب وہ پانی لے کر کھڑی ہے بطن کان پراہ اب جاگیں گے اب جاگیں گے نہیں جاگ رہی صبح ہونے لگ ازان کا وقت ہونے لگا کہ آنکھ کھولی کیونکہ نمازی تھی وہ تم حضور آپ نے دس بجے رات کو کہا تھا پانی میں لے آئی تھی لیکن آپ سو گئے تھے جگایا تھے نہیں حضور نے فرمایا شوہر کو تکلیف مت دینا بولو شوہر کو میں اگر جگا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی اس لئے میں نے تکلیف گوھارا کر لیا آپ کو نہیں جگائی شوہر کا دل اتنا بڑا ہو گیا دعا دیا اللہ تعالیٰ تم کو رابیہ بسریہ کی طرح بنا رابیہ بسریہ کی طرح بنا دے ٹھیک ساپ اب یہ دن کیا ہوا کہ اس عورت کی بہن کے گھر میں آگ لگ گئی اللہ تعالیٰ یہ جو تھی وہی دعا والی وہ سسارگل میں ہے دعا کرتا ہوں سسارگل کے ہر عورت کو اللہ وہ اسی بناتا ہے آمین گنتا ہوں بہت بیرہاروی ہو گئی ہے اللہ توفیق عطا تو یہ کیا کرتی ہے کہ بالتین اس وقت کوئا ہوتا تھا نہیں بھائی بالتین رسی لگا ہوا اور ڈالتی حقوے میں اٹھاتی ہے پانی ڈالتی ہو پہ ڈالتی ہے سو سو ڈوڑ ڈالتی چلی جانے لیے اب یہ بزرک آ رہے تھے وہ کہاں سے آ رہے تھے سمجھ لو جمیرہ ہی سے وہ پتلا دلنا ہو بھی باقیہ ہاں باقیہ یہ بزرک آ رہے تھے تو اس بزرک کے دل میں وہ بھی ولی سے پکے تو کوئا اڑ رہا تھا کوئا جانتے ہیں ہاں بلکل کوئے کا ملوک ہی ہے یہاں بنگان تو کیا کہتے تھے اے کوئا اڑ تو کوئا اڑتا تھا اے کوئا مر تو کوئا مر جاتا تھا یہ وہ اپنی کرامت دکھاتے تھے ان کی ایک موج مستی تھی مجیب ہوں گے اور یہ کرتے ہوئے کچھ دن کے بعد وہ آئے تو ان کو دھوپ کا بہت سات مہینے کا دن تھا بہت پیاس لگی تو وہیں کوئے کے پاس آئے کیا دیکھا کہ یہ اوڑت پانی بھر رہی ہے دل کو ہوا کہ اس سے پانی لے لیں گے جانے لیں گے بہت پیاس تو کہا میری بہان فدہ واسطے مجھے تھوڑا پانی پلا ہو کلے جا پڑ رہا ہے پانی پانی مگر یہ کچھ نہیں سنتی ہے اٹھایا دول پے کا اٹھایا دول پے کا پانسو دول اب یہ بیچارہ جو ولی تھے یہ بھی جلال میں آگئے کہ میں مر رہا ہوں اور تو پانی پلا ہو جہے لقصان کر رہی ہے ضائع کر رہی ہے پانسو دول کے بعد تب اس نے بند کیا پھر پانی نکال کر کے اس کو دیا ہے لو بابا پی لو کہ آپ کیا تو پیوں گا مگر میں تو مرنے کی قریب ہے کہ پی لو جندہ رہ گئے کہ اے بہن ایک بات بتاؤں کہ میں مر رہا تھا پیاس سے اور تم پانی کو بیکار ڈال لے کہ نہیں بیکار نہیں میری بہنگ کا گھر ہے رائے گن ان کے گھر میں آگ لگ دیتی مجھ آنے والا کوئی نہیں تھا میں یہی سے پانی ٹھیک رہی تھی وہاں آگ بوشتی چلی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد نہیں آتا ہے جب تک ان کا گھر جلتا رہا میں تمہیں نہیں دیا اس کو پانی پھلتیا اور جب آگ بوش گئی تو میں نے تم کو پانی پھلایا اللہ تو پھلتی سے پھلتی پھلو وہ سمجھا کہ میں ہوں میں تو کوئی والا یہ تو پانی والی ہے تو وہ عورت کیا بولتی ہے میں کوئی والا نہیں ہوں کیا کوئی اور تو اڑتے کوئی اور مر تو مر جاتے نہیں سمجھا اے گھر کیوں کچھے تو لے پڑے پھلتا ہے یہ عورت بول نہیں ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ اے خواہ اوڑ تو اڑے اور مر تو مرے اب سوچتے ہیں کہ یہ تو واقع ہوا تھا وہاں نمیرہ میں اور یہ تو سخصار بول میں ہے یہ کیسے سمجھا تو کہا کہ نہیں سمجھتے ہو میں فاتمت زہرا کی کنیز ہوں سبحان اللہ فاتمت زہرا کی باندھی ہوں اورے جب میرا علی میں گرس پہ آئی آلم ہے علی کے علمت ہاں کی آلم ہونا اور علی کے علمت ہاں کی اپنے پہ آنے رخل کے علمت ہاں کی آلم ہونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک آل آدھرات حضرت علامہ و مولانہ مفتی بین الدین ساتھ قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو پڑا جب نہ پڑا ہی چھپا تم سے کروڑوں دلوں بے شہر تھکتا بھالو بہتا وہ بھالو بہتا ہی کہ میں گھراتی زیادہ بولتا ہوں بھالگا دی گھل گیا ہوں میرے گھر کے پاس بھالگا دی لوگ رہا ہے کم چو ہوں چو ہوں چو چو جے آکھ ہے تو بولتا ہوں تمہا نام کی تمہا تمہا یہ سامی کو جو سہتا ہے تمہا نام کی یہ میرا ہوتا ہے بہرات توجہ ہوئی ہے یہ عورت کی بات قبول کرنا کہ یہ عورت کا یہ عالم ہے تو کتنی اچھی وہ عورت ہوگی اس عورت میں کسی کے کھیت میں جا کے ساتھ پڑا ہوگا نہیں بولو ہاں کسی کے مکہ میں جاگے کہ مکہ تو پھوڑا ہوگا وہاں لگا اگر کہ ختم کیا ہوگا نہیں نہیں سوچو تو سہی کسی کی مرچن کو ختم کیا ہوگا اس عورت نے نہیں تو جو مرچن توڑے گی وہ گناہ گا جو مکہی کا پڑے گی وہ گناہ گا جو دوسرے کے خیت میں ساگ پڑے گی وہ گناہ گا جو نہیں توڑے گی بلکہ دل شہور کا دل بھی نہیں چھوڑے گی وہ نیک کار ہے تو گناہ گار بننے کی ضرورت نہیں نیکوکار بننے سوچو ہے یہ خاجہ گریب نواز کے نام سے نجبت ہے میں مبارک بھائی پیش کرتا ہوں حضرت محلانہ احمد غزہ صاحب کو اصلی وجہ کیا ہوگی کہ آج سے آٹھ نو دن پہلے میں جمیرہ میں تقریر میں آتا ہے یہ جناب یہ پتلا جبلا کا انکان ہے اور لگتا ہے کہ یہ بلکل کیا ہے مجھے جب بولتا ہے لگتا ہے کہ شیر کی رجرا تو وہاں جو میری تقریر ہوئی تو لوگوں نے بہت پسند کیا دعائیں دی تو مولانا احمد غزہ نے کا حضور بہت دن سے تمنہ ہے کہ میں ایک میلاد کروں تو آپ مجھے ٹائم دیں گے میں نے کہا ہاں جدوں کا گھر میں ہوں جدوں تو ایسا کریں گے کہ آپ کو نظر آنا نہیں دیں گے کھلی ہم نیاز لیں گے مایک مسجد کا ہے مسجد ہی میں رکھ دیں گے میں نے کہا نہیں دیں گے یہ تو نہیں چھلے گا ڈیارے روپیہ دیں گا مزا کیا ہوتا ہوں اب میں آ جاؤں گا تکریر دوں گا میری نیت کیا تھی کہ مسجد میں بیٹھیں گے میرے جتنے چانے والے پورے ستار کھل کے پرانے اور نوجوان بھول گئے اس کو بھی اور اس بران سے دو ٹھائی گھنڈے بڑیاں سے بیٹھ کے آرام سے غزرگانے دین کی واقعات بہت بڑی اچھی باتیں سلام ہوں گا سب کی یاد تازہ ہو جائے اب جب یہاں کر کے انہوں نے میرا اعلان کیا تو صدیق کہے نہیں بڑا جلسہ ہوگا تاہر بولے بڑا جلسہ ہوگا مزاہر بولے بڑا ہوگا مجیب کہے بہت بڑا ہوگا پورے نورن ہدا بولے بڑا ہوگا پورا گاؤں ٹوٹ پڑا سب نے چندے دیا سب نے انتظام کیا اور مسجد میں نے ہی عیدگاہ میں جلسہ ہو گیا حال اللہ سبحانہ اس لئے کہا ہوں میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارمہ بنتا گیا اب اس پر علماء اکبان صاحب میرے حضیر انہوں نے علماء سید شانبان صاحب کو بلایا کسی اور بھائی نے ہمارے رمضان کو بلایا ان حضرات نے اس رجب کو بلا لیا اب دیکھئے اب یہ دو کی بات نہ رہی کارمہ آتا گیا سبحان اللہ اور بارے بجے کے بعد جلسے میں کوئی لوگ نہیں رہتے ہیں میں کتنے جلسے میں دیکھ رہا ہوں مگر آج کا یہ عالم ہے کہ اگر میں صبح تک چار بجے تک بولتا رہا ہوں تو کوئی نہیں جائے گا اس لیے کہ اس پر پہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محصر ہونا چاہیے یہ گریب نواز کی بات سناتا ہوں سنیں گے یہ ہے استعمال یہ ہے جگہ آپ محصر سے دور ہو گئے ہیں بائیں طرف ہے اس کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں مگر اتنا دیکھتا ہوں کہ اللہ والے سبان اللہ اب توجہ سے سنیے حضرت عالمگیر بادشاہ ہندوستان یہ کون ہے اکبر کا بیٹا جہانگیر جہانگیر کا بیٹا سا ہے جہاں سا ہے جہاں کا بیٹا عالمگیر اوچ جلالی بادشاہ تقریباً پچاس سال کے قریب انہیں ہندوستان میں حکومت کیا پیور سنجھیں جندگی میں کہیں کسی جنگ میں ہارے نہیں ہارے سنجھتے جیت آج بھی لال قلعہ میں ان کی تلوار محفوظ تھی دو چار دس سال پہتے ہیں یہ نئی حکومت آنے کے بعد تو ادھر سے ادھر ہو گیا سب انہیں آسارے قدیمہ کے طور پر چیزیں تھی تو عالمگیر کی تلوار لال قلعہ میں محفوظ تھی تو ان کی تلوار میں جو ایسے پکڑتے ہیں یہ دستہ بولتے ہیں وہاں لکھا تھا ہم نے کہا حضور تلوار تو لوہے کی ہے ہاتھ آتا ہے لیکن گوث آزم کے نام کیوں فرماتے ہاتھ میرا تلوار لوہے کی ایسے ہی گریب نواز وہ ہی عالمگیر کے زن میں یک مسئلہ آیا یہ مکتیزاب یہ مکتیزاب یہ مکتیزاب سب سے ایک بڑے مکتیزاب تھے یہاں ہو تو کوئی بھی سہید مگر تھے بڑے تو عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ حضرت مکتیزاب یہ پتہ یہ خاجہ گریب نواز زندہ ہے یا مردہ دیکھو یہ کتابی دستہویز میں بڑھ داؤں خاجہ گریب نواز زندہ ہے یا مردہ آج کا یہ سوال نہیں تھا کب موگل دور کا بادشاہ پھر بیچ میں انگریز بادشاہ اس کے بعد پھر آزادی کا یہ دو تو بہت زمانہ ہوا کی نہیں سوال کیا کر رہا ہے دلی کے مکتے آدم سے کہ بتاؤ کہ گریب نواز مردہ ہے یا زندہ آج کے زمانے کے کچھ مولگی ہوتے ٹوٹے پوٹے کون ہوتے حضرت ٹوٹے پوٹے مولگی تو وہ کہہ جاتے سب تو مر جاتے ہیں تو وہ بھی مرد ہے مردہ مواز اللہ کہہ دیتے ہیں آج ہے ایسا مجھا جاتے ہیں مگر اس وقت کے ڈلی کے مکتے آجا ولی یہ کامل تھو فرماتے ہیں گریب نواز زندہ ہے اللہ زبان اللہ کیا بولنا ہے گریب نواز زندہ ہے آپ کے ساتھ 49 اور بڑے عالموں نے دستکت کی ہاں کیا گریب نواز زندہ زبان اللہ بات تو ہو گئی عالمگیر بادشاہ نے پورے چالیس کو دعوت دی چلو میرے ساتھ اجمیر چلے سوچے کہ بادشاہ لے جا رہا ہے جیابت کرائیں گے اور بادشاہ اور چالیس جللار اور نشکر سب کو لے کے چلے دللی سے پائدن چلتے 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 شاہ مدار کے قریقے جب آپ دللی سے جائیں گے اجمیر اجمیر کے چشن سے ایک بڑا چھوٹا چشن ہے مدار وہاں پہنچے رات مہیر پہ تو عالمگیر بادشاہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو کل صبح ہم سب کی حاضری ہوگی گریب نواز کے پاس اور میں سوال کروں گا ان کو سلام کروں گا اگر ان کا سلام کا جواب اس تک آ گیا تو میں زندہ سنجھوں گا اور اگر سلام نہیں آیا تو تم چالیس مولگیوں کی گردن مروا دوں دا چالیس جلد میرے ساتھ حافظ اگبال سا آپ رہتے تو پتا نہیں کیا ہوتا اور مولگی تو گھبرا گئے مگر جو بڑے تھے سردار مولگی وہ نہیں گھبرا کہا لیں گے یہ مفتی جو ہی نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے کب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم سے نہیں گئی کہا شریعت کی بات ہے جو بول دیا بول دیا میرے خاضر زندہ ہے بہرحال جللہ ان کو کازلوان نکالو سکتا ہے اب رات کو جو سویا تو بولو صبح اگر جواب نہیں ملے گا تو جان جائے گی تو یہ سویں گے تو سویں گے کوئی سوے گا نہیں سوے گا سب دعا کرتے ہیں اللہ عزت رکھو اللہ جان بچھا خالی جان کی پڑھی ہو اے اللہ جان بچانا گریب نواز کے مرسے آواز بلا دینا جان بچانا سب دعا کر بٹھے بدلنا ہے کوئی توبہ کر رہے کوئی لائے لائے پر سے کلما پڑھتے کوئی دروت پڑھتے زندگی رات بڑھوئی تا کیونکہ یقین ہے کہ پتا نہیں جان بچے گی کی نہیں بچے گی ہو گئی اللہ سب نے نماز عدا کی اور چلے تھوڑی دیر میں عجمال شریف پہنچ گئے کسی کے پاؤں میں جتا نہیں کھالی پاؤں بلند دروازے سے چلے چالیس جلال ایک ایک مولوی کے ہاتھ سامنے ایک ایک جلال اب بڑے مختی صاحب کے ساتھ بڑا جلال اور گئے سب کو دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا دونوں طرف جلال بھی موانہ آتا اور عالم گر گئے آتا اسلام علیکم یا خاجہ کون کرتے ہیں عالم گر آواز نہیں بادسانیوں دیکھ رہا مولوی کو مولوی بھی دروازے کامل وہ اللہ کی طرف دھکا ہوا پھر کہا اسلام علیکم یا خاجہ آواز نہیں بادسانی نے کہا جلال دو تلوار اس کے بعد کہا اسلام علیکم یا خاجہ گریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا کہ گریب نواز کے مجارے اگس سے آواز آئی والیکم السلام یا محی الاسلام اے اسلام کے زندہ کرنے والے عالم گیر تم پر بھی سلام جب گریب نواز کے بجار سے سلام کا جواب آ گیا عالم گیر نے اپنی تلوار بھی پھیک دی جلال دو کی تلوار بھی پھیک دی عالموں کا قدم چوما کام ماب کرنا اور سب کو اپنے گریب نواز کے پاس لیا کر کے پیس کیا اور فرمایا کہ حضور میں تم سے زیادہ سننی سبحان اللہ سبحان اللہ میں تم سے زیادہ سننی مگر میری نظر دیکھ رہی ہے کہ چوتھویں صدی میں کچھ بہت خیدہ لوگ پھیل جائیں گے وہ کہیں گے خاجہ بھی مردہ رسول بھی مردہ گوز بھی مردہ میں نے اس کو صفحہ دور کرنے کے لیے یہ دلیل بنایا کہ جب عجویر کا خاجہ اتنا زندہ ہے تو مدینہ کا راجہ کتنا زندہ ہوگا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عظم سے چھپ جانے گریب نواز یہ ہے بولو گریب نواز باقی تو ہزار واقعات ہیں آپ سنے ہیں کہیں دیکھیں گریب نواز یہ ہے اب اخیر میں گوش عظم کی ایک بات سنیں گے جے جے مگر آج میرے پیرو مرشید کی دو بات یاد آئی جے جہاں جو بھکی لگتے ہیں کچھ چاو آئی تو پیلاو اللہ بھائی مورانا احمد رجا صاحب ہاں پیلانا چاہیے ساکی کی چشم مست 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 دیا اتنا پیلایا آج کے دیوانہ کر رہے 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 وہ بھی آفتا نگرانہ کر دیا تو یہ تو ہے اب میرے مخت آدم ہن کو دیکھو جی جانتے ہیں حفظ آپ سبھی جانتے ہیں نا حضور تازی شریعہ کو جانتے ہیں جی جی آج شریعہ کے نانا آد اللہ بولو آد سب اللہ آد شریعہ کے نانا حضور مخت آدم ہن اللہ مست رضا خان جنہوں نے سن انیس سو ستر میں صدر شریعہ منزل بھوسی میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ لگ کے نا چیز کو مرید بنایا میں دنیا کے گردار پھروں کا مراد نہیں ہو ہندسطان کے محفادار اور محفادار کے سردار کا مرید ہو مضور مخت آدم حیل محفاد مجھے وہ شرق سرکار مخت آدم حیل میرے گریب آنے پہ تشریف آئے جب قرآن گھر تھا جہاں بہت پہلے کی بات یہ جا رہے تھے جبل پور بکور دگر جا رہے تھے بمبئی ٹرین میں تھے ان کے ساتھ ان کے خادم خلق مرید تھے ایک بڑا اشتشار آیا حضرت کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے ٹرین ہو کچھ بھی ہو رات بھر جلسہ ہو مگر تحجد بھی بنترار ہے نماز بھی مر کرا کہ ان کے آدھ تھی ایک جگہ جب ریل رکی حضرت نے فرمایا یہاں ریل رکی ہے چلو پہلے نماز پڑھ لے جب سب ٹرین سے اترے حضرت امام بنے مکتجی نماز اور اپنے نماز پڑھ دی اب جو ریل رکی ہے تو اپنے ٹائم کے مطابق جائے گی جتنا خانوم ہے پاس منٹ دو پاس منٹ اس کے پاس چلی جائے گی حضرت نے اتمنان سے دو رکی نماز ادا کی خوب اتمنان اور اب سلام نہیں پیرے جت تک ریل چلنے لگی کتابی تاریخ ہے تاریخ میں واقعہ تاریخ مکتی آدم موجود ہے گاری چلنے لگی اب جو مرید کمزور دل کے تھے وہ دل دھگ دھگ کر رہا اللہ کیا ہو گاری تو چل لئی ہے سامان چلا جائے اللہ کیا مگر وارے میرے مفتی آدم مطمئن ہو کے نماز پر رہے سبحان اللہ کاری نکلی نکلتے 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 گیٹ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ کہ خود بخود گاڑی رکھ گئی اب ہزار کوشش کر رہا گاری نہیں جاتی چندی مل چکی مگر گاری کام نہیں کرتی کچی اس بیچ میں حضور مختی آدم ہند سلام دعا کی جب دعا ہو گئی تو مریدوں نے کہا حضور گزب ہو گیا گزب ہو گیا حضور گاری چلی گئی فرماتے ہے کہ ہم اللہ کے کام میں تھے اللہ ہمارے کام میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب گاری نہیں جا رہی آگے تو ریل بے اس سبحان پھون کیا کہ سبحان پیشے گڑو جب گاری پیشے گیا تو پیشے آتی گئی آتی گئی آتی گئی وہاں تک آئی جہاں مفتی آدم ہن کھڑے تھے بہار اللہ سبحان 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 گئے تو بڑی یہ کامل کون یہ کتب کون جن کے ہی سارے پہ میری کاری چھنگی دیا ہے حقی دیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت خائزان حضور مفتیاز مہند جشن خوضہ غریب نواز نارے تکبیر نارے رسالت جب کڑی آیا اس لسن ماسٹر اور ٹراب وغیر سب آپ کون لوگوں نے کہا کہ یہی تو سہاد ہے آلہ حضرت ہے یہی تو محتی آدم ہن ہے یہی تو مصطفی رضا تھا ہے اس وقت ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے عالم اور محتی یہی یہی قطب ال عرشان ہے جب یہ زمانے کے مصطفی رضا کا یہ عالم ہے یہ حکومت ہے یہ اقتدار ہے یہ گاری چلے تو آجا وہ پھر کہنے دو مصطفی رحمت کا عالم کیا رحمت اللہ سب نہیں جانتے مناظرہ سن لیجی ابو جہد ہے سرکار نے کہ اسلام حق ہے کفر باطل ہے ایک آدمی حبیق نام سے تھا ملک یمن میں اب غری مد دیکھ چار بجے ہی تک چلے گا چار بھی رہنے تو کہیں نزبت چار یار ہے پاس رہنے تو پنجے تنے پاک کی بات ہے وہ تو روپیے میں لے رہے تھے ہم سواب میں لے رہے چھے رہنے تو گریب نواز کے دیوان ہے دس رہنے تو کربلا والے کے دیوان ہے گیار رہنے تو گوث آدم کے دیوان ہے بارہ رہنے تو سرکار مدینہ کے دیوان ہے ہزاروں ہزار رہنے تو یہ بڑا کے بندے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یہ مقتی آدم اہم کی بات سبحان حضور سید نصردار مقدوم جہاگیر سملانی کو سنی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جی کوئی اضافی مریض ہوں گے کوئی اور حضرات آتے ہیں سید جلال ادن باوہ بہت آتے تھے حضرات کم ہو لیکن کشت آتے ہیں تو وہاں کچھ مزاقی لوگ رہتے تھے مزاق جلسے میں آتے ہیں نہیں وہ جلسہ سننے یا دل سے نہیں آتے ہیں تو مزاق جا پورا نکلے اپنے ایش ہے ابھی آتے ہیں چاہتے ہیں مجھ کو ریپورٹ ہے ایک دن حضر سید جہاگیر اشرت اپنی خانگا سے جا رہے تھے ایک کام ہے راستہ سامنے مزاقی لوگوں نے جنازہ پڑا دیجے اور جب وہ سلام پھیر ہے تو تم اٹھ کے بیٹھ جانا اور جب تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے تو ہم لگ تازی بجائیں مسکرا ہو جگا مزا آجا جا 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 مزا 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 جا جو تاریخ سلطلق تھے وہ بات بھی صلاح دیا حضرت حضرت بابا یہ مر گیا ہے مردے کی پراؤں کی زندے کی مردے کی پراؤں زندے کی حضرت زندہ مردہ آؤ نیت کی اللہ اٹھ چار تک بیٹھ سلام پھیرا تو وہ لگ سب ہسنے کیلئے تیار 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 سلام پھیر دیا تو اٹھتا ہی نہیں تو ایک ادنی مو اٹھ سب بجبوط تھا کان میں دیکھا مردہ ہو گیا تو جلال آگیا جلال اشرف اپنی جگہ مقلم ہے فرمایہ ناظرون تُو نے دھیان میں دیا میں نے بولا تھا کہ زندگی پراؤں مردہ کی تم نے مردہ بولا تھا میں مردہ کی پڑھا دیا اب زندہ ہو تیس سلام اللہ سلام اللہ ایسے ایسے ایک بات سنا کے بس تکلیر میری پوری ہوگی دیکھو چاہی بھی آرہی ہے آش آیسا کی جی آیسا سائے دو تین میسا پڑھی ہے میں بھی چاہی